ڈلی پولیس کی سپیسل سیل نے کشن اور گروبندر نام کے دو خارستانی سمرتک اور گینگسٹرز کو گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری بدوار کی دیر رات پرگتی میدان کے ٹرنل کے پاس سے گروبندر اور کشن کو گرفتار کیا گیا ہے ڈلی پولیس کی سپیسل سیل کی مانے تو انڈیا کا وانٹڈ اور گری منترالے کے طرف سے موس وانٹڈ اور انہائیہ کا وانٹڈ ہش دیپ سنگھ ڈلہ جو کی ایک نامی گینگسٹرز ہے اور دیویندر بمبیا گینگ کا ایک نامی ایسوسیٹس بھی ہے ان کے یہ دونوں ایسوسیٹس بتا جارہے ہیں کشن اور گروبندر کشن اور گروبندر کی جو تلاش ہے وہ مونگا کے ایک سرپنچ کے ہتیا کے بعد سے ان کی تلاش کی جا رہی تھی اس پورے معاملے میں دلی پولیس کی سپیسل سیل ایک انپوٹ کے بیس پر ان کی تلاش کر رہی تھی جانکاری کے مطابق پرگتی مدان کے پاس ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جواب میں جب یہ نہیں رکے اور جب یہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو دلی پولیس کی سپیسل سیل نے کشن اور گروبندر کو انکانڈر کے بعد گرفتار کر لیا جانکاری کے مطابق یہ ہے کہ ہش دیپ سنگھ ڈلہ کے یہ قریبی ہیں اور خالستانی آتنکی اور جو سمرتک ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور کافی لمبے سمیے سے دلی پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس کو بھی ان کی تلاشتی ان کے پاس سے ہینڈ گرنیٹ بھی برامت کیا گیا اور کچھ پسٹلز بھی دلی پولیس کو ان کے پاس سے ملا ہے ان کے جانکاری کے مطابق ابھی تک کے انیشل جانکاری کے مطابق کشن اور گروبندر پنجاب اور دلی اس کے علاوہ کچھ اور سٹیٹس ان کے نشانے پر تاہے جہاں پر یہ کوئی بڑا جو ساجش رچھ رہے تھے کچھ بڑا پلاننگ کرنے والے تھے ایک کشن اور گروبندر دلی کے میں کس سے ملنے آ رہے تھے اور آوٹر رنگ روڈ کے راستے یہ کس رف جانا چاہ رہے تھے اس بارے میں دلی پولیس کے سلسل اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور ان دونوں کی گرفتاری کے بعد ایک بڑی کامیابی مان رہی کیونکہ جس طریقے سے حالی کی دنوں میں خالستانی سمرتک اور خالستانی آتنگ کی دیش کے باہر بیٹھ کر ویدیشوں سے حوالہ کے پیسوں کے ذریعے جس طریقے سے ٹیرر فنڈنگ اور ٹیرر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑا ایک جو گتی ویڈیو میں شامل ہو رہے ہیں اس کو لے کر دلی پولیس کی سپیسل سلسل اسے ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے کیونکہ کشن اور گرمندر سے ہرشدیب ڈالا اور اس کے علاوہ حالی کے دنوں میں کینیڈا میں سکھا ٹنے جو کی ارشدیب سنگھ ڈالا کا بہت قریب ہی تھا اور اس کی فلیٹ میں گھس کر کچھ اگیات حملہوروں نے اس کی ہتیا کا دی تھی جس کے بعد تیش کے جو گینکٹرز ہیں جو کی اس وقت گجرات کے سابرمتی جیل میں بند ہے لارنس بسنوئی اور گولڈی برا جو کی این آئیے اور کینیڈا دونوں کا وانٹڈ ہے وہ ویدیش میں بیٹھ کر اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سکھا ٹنے کی ہتیا کی ذمہ داری لی تھی تو دوسری طرف ہرشدیب سنگھ ڈالا لارنس بسنوئی کے جو دشمن گینگ دیویندر بمبیا کا بہت خاص اور ایسوسییٹس ہے اور سکھا ٹنے اس کا بہت قریبی ہے تو ایسے میں جس طرح سے پولس اور یہ کہیں نہ کہیں دیش کی خفیہ ایجنسی یہ مان رہی ہے کہ دلی سے لے کر دیش سے لے کر دیش کے باہر ویدیشوں کی دھرتی میں کس طریقے سے گینگ وار کی آشنگہ بڑھ رہے اس کو لے کر ایک بڑا یہ آپریشن ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے اور اس سے ایک آتنکی جو سنگٹن ہے جو خالستانی سمرتک ہیں ان کی بھی جو ارشدیب سنگھ ڈالا اور اس کے علاوہ جو باقی ایسوسییٹس ہیں ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں دلی پولیس مان رہی ہے ان کو انپوٹ مل سکتا ہے فیلال دلی پولیس مربھیر کے بعد ان دونوں کی گفتاری کو ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے اور یہ کہنا ہے اسپیسل سیل کی سوطروں کا کہ آگے اور جتنے خالستانی سمرتک ہیں یا دلی یا دلی انسی آر میں کون 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 کشن اور گروبندر کے سپورٹیب تھے ایسوسییٹس ہیں کون کون ان کے یہاں پہ ہنڈلر سے جو یہاں پہ ہرشدیب سنگھ ڈالا کو مدد کر رہے تھے کیونکہ کشن اور گروبندر ہرشدیب سنگھ ڈالا کا بیہت کری بھی تو ایسے میں ان کی اور کون کون سے ایسوسییٹس ہیں اور گرنیٹ کا ملنا اپنے میں بہت بڑی بات ہے اپنے سوگی کیامرامین پوان چودری کے ساتھ میں جاوز سینڈ انڈیا نیوز دلی